نمشکار دوستو ڈی کریکٹ انفو کی ایک اور ویڈیو میں آپ کا ہردیک سواگت ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں جو کہ آج لازٹی ٹونٹی آئی ہیں ٹھرٹی ٹونٹی آئی نیوزلینڈ وسیز انڈیا جو کی نمپیر میں کھلا جائے گا ایک کمال کا گراؤنڈ نمپیر کا اور ایک کمال کا اس کا ایک سٹیٹس ہے وہ بھی ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اگر دوستو آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ انفرمیشن ملتی ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستو کو شیئر کیجئے اور پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے چلے دوستو ہم آگے بات کرتے ہیں جو ہمارے گراؤنڈ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس گراؤنڈ میں بارش کے قرارن میچ نہیں رکھتا جی ہے ایک بڑا فیکٹ ہے کی اور دوسرا فیکٹ ہے کی بھارت نے اس تک اس گراؤنڈ پہ ایک بھی ٹی ٹونٹی آئی نہیں کھلا یہ پہلی بار بھارتے ٹیم اس گراؤنڈ پہ گئی ہے ٹی ٹونٹی آئی کھل لیں اور اس گراؤنڈ پہ جو میں آپ کو بتاتا ہے کہ بارش کی قرارن میچ نہیں رکھتا ہے اس گراؤنڈ پہ خالی ایک ہی قرارن سے میچ رکھتا ہے کی جو سورج کی وجہ سے جی ہے تو ہی کہا ہے نا کہ کبھی کبھی سورج کے ڈلتے ٹائم سورج کی جو روشنی ہے وہ بیسمن کے آنکھ میں لگ جاتی ہے اس لئے آپ پر میچ کبھی کبھی روکنا پڑ جاتا ہے لیکن شام کا میچ ہے تو شاید ہمیں یہ دکھتا ثابت نہ ہو لیکن یہ روچک فیکٹ تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا دوستو اگر ہم بات کریں تو نیوزلینڈ کی پلائنگ الیون کی تو فین ایلن ہے ڈیون کونوے ہیں اور کین فیلیونسن اس میچ میں نہیں کھلیں گے کیونکہ ان کی ڈوکٹر کے پورٹمنٹ آگئی ہیں آجیب ہے لیکن آگئی ہے دوستو ایک انٹرنیشنل میچ کے بیچ میں یہ کوئی اتنا بڑا ریزن نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنل میچ کو ڈروپ کریں گے لیکن کر دیا ہے تو دیکھتے ہیں ان کے جو ریپلیسمنٹ کے طور پر مارک چیپ مین آئیں گے دیکھتے کون آئیں گے گلین فیلیپس ہے ڈیرل مچل ہے جیم نشم ہے مچل سینڈر ہے ایڈم ملنے سوڈی ٹیم سعودی اور لوکی فریگرسن ہے اور انڈیا میں مجھے کوئی بدلاب نہیں لگتا ہے شانکشن ہی رہیں گے رشے پن سورے کمار یادو سیس ایر حادیق بانیا دیپا کھڑا وشنٹر سندر بنیش شرکمار از ڈیف سنگ محمد سیراج اور یجو جو اندر چہل کے ساتھ ٹیم جائے گی ایک چینج ہو سکتا ہے کہ سنجون سیمسن واپس آج سکتے ہیں انڈین کریکٹ بنا لی ہوگی تو میرے ٹیم میں میں نے فینل ایلن لیا ہے اور ایک بار فیسٹر ڈیون کونو کے پر بروسہ کیا ہے اور گلین فیلپس لیے ہیں سورے کمار یادو لیے ہیں سویس ایر لیے ہیں سورے کمار یادو وائس کیپٹر ہیں لیپا کھڑا ہے آردک پانڈیا ہے لوکی فریگرسن ہے ٹیم ساؤدی ہے یو جی چہل ہے ارسلیب سنگھ ہیں میں نے چھے پلئیر انڈین لیے ہیں اور پانچ پلئیر نیوزلینڈ کے لیے ہیں مجھے لگتا ہے اس میچ میں انڈین ٹیم کا دب دبا رہے گا لیکن سکائے کے پر پورا ڈیپینٹ رہتی ہے انڈین ٹیم آج کرو اگر سکائے نے اچھا کھیلا تو یہ ٹیم جی سکتی ہے اور اگر میری پرڈکشن کی بارے میں میں بات کروں تو مجھے لگتا ہے سکائے اچھا کھیلے گا تو انڈین کرکٹ کی ٹیم کی آج جیت ہوگی نہیں تو نہیں جیت پائے گی نیوزلینڈ کے ٹیم اس میچ کو جی سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ سیریز ایک ایک پہ برابر ہو جائے گی اور جو بھی آپ کی پرڈکشن آپ کمنٹ بوکس میں دے سکتے ہیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اور مجھے ایک چیزوں لگتا ہے دیون کونوے اچھا سکور بنائیں گے کیونکہ میدان بھی چھوٹا ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگیے تو شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ڈی کرکٹ انفو چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو دوستو آپ کا دن منگل میں ہوں تینکیو اور بائی بائی